میں نے کہا کہ اس آپ کی آج کی ذہنت کو بھی داد دیتا ہوں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ درخواست گئی تھی آپ کو ایسی چیز سے اجتراب کرنا ہے کوئی درخواست نہیں گئی تھی نہ کوئی ایسی بات تھی یہاں کاغذ اب جو ترلے ہو رہے ہیں اب جو فلانے ہو رہے ہیں وہ تو آپ اپنے دل کو تسلی جن الفاظوں الفاظ سے دینا چاہتے ہیں دیں بھاگ آپ نے صرف ہمیں یہ بتا دیں یہاں پہ جو جو ہے کہ بھائی الیکشن کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے ملک کا ستیاناس تو ہو گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی درخواست نہیں گئی تھی لیکن ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے سلمان صاحب سیاست ان مل بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں ہے اب تو مشوری آ رہے ہیں کہ اپنے مسئل خود حل کریں ہمارے پاس نہ آئیں دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے اور پاکستان کے تمام اپرات کی لیڈ اور سپر لیڈ کے طور پر چلے میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں تھی ریکویسٹ نہیں تھی تو پھر میں ایک مصدقہ بات جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا جب آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق قرار دے رہے تھے اور جانوروں سے تشبیح دے رہے تھے تو پھر ایوانیں صدر میں جا کے ان کے سامنے بیٹھ کر منت دالنے کی کیا ضرورتی کہ آپ کو میں تاہیات ایکسٹینشن دوں گا ان کو نکال دے میں حاضر ہوں بات یہ کہ پاکستان کے سفاہ صلاح نے بلکل درست بات کہی ہے کہ جی سیاسی معاملات سیاسی قیادت بیٹھ کے تہہ کریں اور بات یہ کہ آپ ایک ان کو بکار رہے ہیں کہ سیاسی سیاسی طرز عمل کا نام ہے سیاسی دیالوگ کی بات ہے جمہوریت میں بل بیٹھ کے بعد آپ دوسروں کو چور اور ڈاکو قرار دے کے اپنے آپ کو پارسہ ڈکلئر کرتے ہیں آپ کی پارسہی کے قصے بھی عدالتوں کے اندر پڑے ہیں وہاں سے بھی پتا چلے گا کہ کیا نکلتا ہے بات یہ کہ اگر پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت چلنی ہیں تو پھر ان کو اپنے اپنے طرز عمل پر نظر سانی کرنی پڑے گی ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا بات یہ کہ فوج نے تو نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اور کس کی وجہ سے ہوا آج یہ کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کس نے کی وہ جو آج پکارتا نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کو صرف مقبولیت نہیں ان کو قبولیت بھی چاہیے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کس طرح اقتدار میں آیا جاتا ہے اور کس طرح وہ ون پیج بنتا ہے اور کس طرح پھر ان کو اکشپائٹ کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر انتخابی عمل نے آگے بڑھنا ہے تو پھر سنجیدگی ظاہر کرنی پڑے گی پاکستان کے سیاستدانوں کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری سولو پرواز ہوگی تو سولو پرواز پاکستان میں نہیں چلتی اور پاکستان میں جو انتخابات کا باجے کے انتخابات جس صورتحال کے اندر ہونے چاہیے وہ صورتحال قائم ہے اور الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے کون نہیں بھاگ رہا یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے یہاں سے ہمیں سیٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھنک ٹینک سے کہ فلان کے ساتھ پوری قوم ہے فلان مقبولیت کے اپنے عروض پر ہے فیصلہ تو رہدہی سے ہونا ہے اور وہی فیصلہ چلے گا اب یہ ضرور ہے کہ وہ جو سہارے تھے وہ جو سیڑھیاں تھیں وہ جو پھٹے تھے اب وہ کام نہیں چلے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے سہاروں کی ضرورتی میرے ساتھ عوام ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مقبولیت کا نہیں مسئلہ قبولیت کا ہے ڈاکٹر صاحب اس سیاسی مفاہمت میں رکاوٹ کون بن رہا ہے این اور قانون کا احترام کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو اپنی سیاست کو بھی این اور قانون کے فریم ورک میں چلایا جائے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز آپ کے حق میں ہے اس کا تو آپ رونا پیٹنا اس کا تو آپ بڑا ڈھول ڈمکا سے بیان کریں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے این جہاں حقوق دیتا ہے وہاں ذمہ داریاں بھی دیتا ہے اور ذمہ داریاں سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست پہ ہوتی دیکھئے جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں جو حکومت ہوتی ہے اگر وہ اپنی بنیادی ذمہ داری شہریوں کی طرف پوری نہیں کرتی تو پھر اس ریاست کے لیے محصر طور پہ چلنا اس حکومت کے لیے محصر طور پہ چلنا ممکن نہیں رہتا ہم نے دنیا میں بہت سی ریاستوں میں نظام ٹوٹتے سمرتے بھی اور ٹوٹتے بھی دیکھے ہیں اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے جو اس وقت ہمارے روئییں ہیں ان روئیوں سے میرا نہیں خیال کہ یہ سیاسی نظام کو زیادہ دیر چل سکے گا اس لیے کہ ریاست کو چلانا اس میں ہیومن فائبر ہے اگر آپ کا ہیومن فائبر یہ ہے کہ آپ صرف اپنی مرضی چاہتے ہیں کیا ہے اپنے اقتدار کی بقا اور اپنے سیاسی مخالف کی فنا بقا اور فنا یہ ہیں دو نسخے جس کی وجہ سے آپ جس کے حوالے سے آپ آئین کو دیکھتے ہیں جس کے حوالے سے قانون کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ریاستی مشینری ہے وہ مکمل طور پہ ہر بھاگ دور کو بند کر کے انتخابات کا انتظام سنبھالے انتخابات کروائے اور اس کے بعد جو بھی حکومت بنتی ہے اس کو سال کا مارجن ہوتا ہے اس میں اگر وہ چیزیں بہتر کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ حکومت بھی خراب ہوتی دیکھیں ایک ہوتی ہے پولٹیکل لیجیٹیمیسی سیاسی جائزیت وہ الیکشن سے ملتی ہے دوسری ہوتی ہے پرفارمنس لیجیٹیمیسی کارکردگی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو جائز حکومت قرار پانا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں مشکلات کو دور کرتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سپورٹ حاصل ہوتی ہے جس طرح ترکی میں ترکی کے پریزیڈنٹ کو حاصل ہے جس طرح ترکی میں